خوش آمدیت محترم ناظرین آپ تمام کا زیڈ نائن اردنیوز میں خیر مختم ہے کانٹیسٹڈ ایم ایل ای فیروس خان نے آسام میں بھارت جوڑو نیا یاترہ کے دوراں راہل گاندی کے راستہ روکنے اور انہیں نقصان پہنچانے کے بی جے پی پارٹی کارکنان کی کاروائی کے خلاف شدید پیمانے پر برہمی و ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج میں حصہ لیا اس موقع پر اے آئی سی سی کی کال پر تلنگانہ کانگریس یونٹ نے بابو جگ جیون رام مجسمے سے ٹائنگ برنڈ امبیٹ کر کے مجسمے تک احتجاجی ریلی نکالی اور بی جے پی کے اس شرمناک اور بےہودہ اخدام کی خوب زیادہ مضمت کی اور کہا کہ کانگریسی لیڈر راہل گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ اس طرح کی سازشوں سے بلکل بھی نہیں رکھ پائے گی پیش اس خصوص میں مکمل تفصیلات زیڈ نائن اردو نیوز کے ساتھ مزید تازت ہے ان خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور فالو کرے یہ جو ہمارا کیرنل مارچ ہے جو ہمارا پروٹسٹ ہے یہ راہل گاندی کو جو آسام میں آپ کا مکہ منتری حیمند بسوہ بولتا آپ مندر نہیں جا سکتے پہلے آپ رام مندر جائیے ایوڈیا میں اور پہلے دن سے ہم یہ بات بول رہے تھے کہ ڈیموکریسی کا خطل ہو رہا ایک جنگل راج چل رہا تھانے شاہی چل رہی ڈکٹیٹرشپ چل رہی آپ کیا ان سے پوچھ کے مندر میں انٹری کرنا اور ہی بات آج آپ رام مندر کا جو بھی اناغریشن کر رہے ہیں رام کو تو چاہنے والے سارے ہندوستان میں ہیں رام کا درشن کبھی بھی ہو سکتا اور ہی بات اب آسام کے مندر کو آپ نہیں جانا اس کا مطلب کیا ہے ہماری منمانی دیش پہ تو خفضہ کر لیے اب بھگوانوں پہ بھی خفضہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں کچھ بولے تو آپ نکال دیتے ہمارے اوپر جھوٹے کیسا بنا کر کے سزا بھی دلا دیتے سی بی آئی کی یوز کر دیتے ایڈی کو یوز کرتے الیکشن کمیشن کو یوز کرتے انکم ٹیکس کو یوز کرتے آپ ہر ایک پہ انترہ آپ کرتے آج جو رام مندر کا آپ جو ڈراما کر رہے ہیں آپ ایک پولیٹیکل ڈیوینٹ کر رہے آپ رام کے اوپر کس کو آستہ نہیں ہے رام کو ماننے والے ہر کسی ایک سو کورڑوں کو آستہ ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پانچ سو سال کے بعد یہ کام ہو رہا مگر آپ اس کو لنک لگاتے ہوئے ہالی ایک پولیٹیکل ڈیوینٹ اور آپ نریندر موڈی کو ہیرو بنا رہے ہیں اور آپ یہ بتا رہے ہیں نریندر موڈی اگر سے کوئی رام کے بعد ہے تو وہ نریندر موڈی ہے تو آپ جو یہ ڈراما کر رہے ہیں یہ ڈراما پبلک سمجھ رہی ہیں اور پھر سے میں بتا رہا ہوں ہر ایک ہندو کو رام میں آستہ ہے مریادہ پرش بولتے رام جی کو تو آپ بھگوانوں کے پر بھی خفضہ کرتے اور وہ اس راہل گانڈی جب دیکھا امیڈیٹلی بس پہ سے اترے اور پبلک پہ چلے گئے کیونکہ راہل گانڈی مردوں مجاہد ہے بتا دیئے اور جو اب جو نیا یاترہ کر رہے ہیں اسی کیلئے کر رہے ہیں ناہل گانڈی کہ تمہارا حق تمہاں کو نہیں دیا جارہا جمہوریت ختم ہے اور تانے شاہی یہ بات پہ آج ہمارا پروٹسٹ ہے اور ہیمن بشوہ کے ویسے ہزار مکہ منتری بھی راہل گانڈی کے جذبے کو راہل گانڈی کے جوش کو اور راہل گانڈی جو پیغام ہندوستان میں دینا چاہ رہے اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا کیونکہ راہل گانڈی عوام کی آواز بن چکے ہیں غریب کی آواز بن چکے ہیں نوخریوں کی بات کرتے آپ ذکر نہیں کرتے پرائز ہائک کی بات کرتے آپ چرچہ میں نہیں لاتے ہیں آدھانی کی بات آگے نیکلے کے آتے آپ کروپشن نئی بات کرتے آپ ہر ٹائم آپ کا ایک ہی کام ہے ہندو توا ہندو توا ہندو توا اور آپ کیا کر رہی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیٹکس کر رہی اور کانگریس پارٹی کیا کرتی ڈیوائیڈ اور لیٹ کی پولیٹکس کرتی سو رہی بات عوام کو سمجھ میں آ رہی اور عوام کو پوری امید ہے آنے والے دو ہزار چوبیس کے اندر عوام اپنے بانچ سے اپنے اوٹ سے کانگریس پارٹی کو آشیرواد دیں گے اور ڈلی کی سلطنت پر کانگریس اور انڈیا کا الائنس جیت جائیں گا جائے ہند جائے کانگریس جائے راہل جی جائے ریمتر دی جی